اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ دوست خیر یہ تفیت سے ہوں گے میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روکڑوی لاکھ تو دوستو آج بود کا دن ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جو ہے نئی موٹر سیکل لینی ہے تو انشاءاللہ آج میں شروع پر جاؤں گا اور نئی موٹر سیکل خرید کروں گا ابھی ساتھ بجنے والے ہیں تو نوم بجے جانا ہے بینک بینک سے جا کے چیک کش کرنا ہے کچھ پیسے میرے پاس ہیں اور دوستو کل بعد یہ ہوئی کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ میرے والی بھائی کے لیے لو سی جی بانٹو فائی تو میرے طرح بجٹ نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہنٹے لاکھ روپیا ہے نئی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پیسے جو ہے وہ بعد میں دیتینا تھوڑے سے تو میں نے کہا میرے پاس طرح بجٹ نہیں ہے تو اگر وہ میں خرید ہوں تو مطلب کہ وہ پیسے بعد میں دینے پڑیں گی جب یہ اب سیوٹی خرید ہوں گا تو پیسے جو ہے اوپر نہیں دینے پڑیں گے مطلب کرز اوپر نہیں ہوگا تو میری عادت بھی نہیں کہ میں کرز والی چیز لوں کیونکہ چیز جو ہے وہ لکت تو انشاءاللہ جو ہے وہ بیک بھی جائیں گے پیسے بھی نکلوائیں گے اور یہ چہرے پہ جو ہے وہ داڑی بڑی ہو چونکہ آج خات پی انشاءاللہ کروانا ہے پھر انشاءاللہ جو ہے پھر وہ آپ سے جو ہے وہ جب آپ مرساں کلائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو دوستو یہ والی بائیک ہے یہ تقریباً دو ہزار بائس مارڈل ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈنٹ پڑے چکا تھا یہ دیکھیں یہ یہ ڈنٹ پڑا تھا تو بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آپ یہ والی بائیک جو ہے وہ لے لیں اس کی جو قیمت کہہ رہا ہے وہ مکمل قیمت ایک لاکھ اسی ہزار رپے تو آپ کا پتہ ہے کہ میری پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو میں ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو لاکھ رپیٹوانس دے دیتا ہوں اور باقی جائے میں آپ کو دست دست ہزار کر کر کے دیتا ہوں گا لیکن وہ مجھ سے ڈیڑھ لاکھ مانگتے ہیں تو میں نے پھر کہا ہے کہ میں انشاءاللہ آج جو جانا ہے وہ اپنی بائیک ضرور لے جاؤں گا انشاءاللہ چیک میں نے جیمنٹ ڈال لیا ہے تو ابھی انشاءاللہ بھائی نو بج آئے گا نو بجنے والے ہیں تو انشاءاللہ بھائی کے ساتھ میں جاؤں گا انشاءاللہ تو دوستو میں شروعوں پہ پہنچ چکا ہوں اور بائیک کو تسلی سے بائیک چیک کر رہا ہے اس کے اندر پیٹرول ڈال ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور میری طرف سے اوکی ہے تو صبح دوستو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ پیسے کیش نہیں ہو رہے تھے ان کا سسٹم نہیں آ رہا تھا تو میں نے ایک وجہ پیسے نکلوائے ہیں تو ابھی جو ہے موٹر سیکل تسلی ہو گئی تو انشاءاللہ بھی نکلتے ہیں انشاءاللہ تو فائنلی میں کل موٹر سیکل لے کے آ گیا تھا اور آج جو ہے وہ جمعیرات ہے کیونکہ رات کو مجھے ہو گیا اچانک بخار اور زکان بھی لگ چکا ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو پروٹ نہیں کر سکا دوسرا آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جو ہے موٹر سیکل جو لے کے آ چکا ہوں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکوں کے رات کو جو ہے وہ پاکستان جو ہے آگوانستان سے جیتے آپ سب لوگوں کو مبارک کو اور دوسرا اب آپ لوگوں نے مجھے مبارک بات دینی ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کھل جو ہے لے کے آیا تھا لیکن ویڈیو میں نہیں بنا سکا کیونکہ مجھے اتنا بخار ہوا ہے جب میں واپس آیا دوپیر کو یہ تقریباً میں بارہ ایک بجے اس کو لے کیا چکا تھا لیکن وہ میں نے صبح جانا تھا صبح بیک سے پیسے نہیں نکل رہے تھے تو آپ جو ہے میں اس کو چیک وغیرہ بھی کیا ہے تسلی سے میں نے اوکے کیا اس کو اور ماشاءاللہ جو ہے یہ دوہزار جو ہے تیس مارڈل ہے ابھی تو دوہزار بائیس ہے نا لیکن جی ایڈوانس جو مارڈل آ جاتا ہے تو یہ دوہزار تیس میں آگیا ہے تو آج تیس مارڈل ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سوہہزار پائنٹ سوہ تو انہوں نے 25 روپیا کام کی ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھنا کہ میں وغیرہ بھی اس کا یہ سٹکل تبدیل ہوا ہے باقی اور تو کچھ نہیں ہوا یہ بلکل بلکل میٹر آئے یہ بے اور آپ کو میٹر دکھاں دیتا ہوں یہ دیکھیں میٹر بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریب بھی یہ بھی انیس کلیمیٹر چلی گئے تھاری تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں میری فیملی کی دعائیں تھیں میری ماں کی دعائیں تھیں اور الحمدللہ میں بھی جب چیز خریدتا ہوں نا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لئے سب بھائیوں کو دیکھ کیونکہ دیکھیں نا کہ دکھ ہوتا ہے کہ بندہ سیکل پہ اور یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ گاڑیاں لے لیتے ہیں اور مرساکل لیتے ہیں تو کہ گریبوں کو جلاتے ہیں الحمدللہ میرا وہ سین نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا میند سے سب کچھ ملتا ہے اور وہ میں نے آپ کو بیدایا تھا جو میں نے بائک سیل کی تھی نا تو اس کے پیسے جو ہمیں رکھی ہوئے تھے تو کچھ پاس سے ڈالے تو میں نہیں خرید کیا ہوں کیونکہ دیکھ رہا میں نے دوستو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے چیز پرائی پرائی ہوتی ہے وہ بھائی جو ہے وہ وڈ دو فائف کا نہیں مان رہے تھے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب نہیں مان رہے تو میں جہاں وہ اپنی خرید لیتا ہوں تو الحمدللہ میں اپنی خرید کے آیا چکا ہوں اور اب مجھے کو ٹینشن نہیں ہے کہ میں اس کو چلا ہوں کھڑا کروں یا جو بھی کروں مجھے کو ٹینشن نہیں ہوگی پیٹرال کے پیسے وہ دیں گے تو دوستو آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے جلدی سے سید دے تو انشاءاللہ کی بیلاغ براؤں ہوگی میری طبیعت نہیں خراب ہو چکی کہ میں بلکل اب کیمرے کے سامنے جو آ نہیں سکتا تو کل بھائی بھی تھوڑے سے ناراض ہوئے تھے کہ یا آپ بھائی کے لے کے آگیا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ جب آپ مجھے ہیں کل دیتی نہیں ہے اتنے آپ پیسے مانگ رہے ہیں تو میرے پاس دنے پیسے نہیں ہے کہ میں آپ کو پیسے دے سکوں تو میری جتنا بچٹ تھا اللہ حمدللہ اور میں خرید کی لائے ہوں اور حمدللہ میری چیز اپنی بن چکی اور اب میں اپنے میرا بھائی ہے جو ریمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس بھی جاؤں گا والد صاحب ہے اس کے پاس بھی جاؤں گا تو آردانے دین اب مجھے کوئی ٹائمشن نہیں ہے چاہے جتنا پیٹرال سے ایکسیڈنٹ ہو جا اللہ معاف کر جو بھی ہو جائے اب میرے سار پہ ہوگی ہوگی مظلہ معلوم کہ سار پہنے ہوگی یا سکسیڈنٹ ہوگیا یا یہ گر گیا ہے یا جو بھی مسئلہ ہوگیا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو بڑی پسند ہوگی کہ دوستو ویڈیو بہت لنگی ہو جائے گی اور آج تیسرا دین میں ویڈیو کپلیٹ نہیں کر پا رہا تو اس مجھے کل کے بیچے تو آپ لوگ سے کوئی دارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے تاکہ دوستو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں جو ہمارے کمیابوں میں انشاءاللہ نزاکاللہ